میرے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں نمشکر دوستو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر تو آج میں آپ کو 5 لائف چینجنگ حیبٹس کے بار میں بتاؤں گی جو آپ کے زندگی ہی بدل دیں گے پہلا جو تم پانا چاہتے ہو اس کے بارے میں ہی پوری وشواس کے ساتھ سوچنا شروع کر دو تم وچار کرو کہ وہ جس تمہیں مل گئی ہے پھر تم کیسے محسوس کرو گے کیسا ویوار کرو گے ویسا ہی ویوار آج کرو خود کو اس سفلتا اور اس چیز کو جسے تم پانا چاہتے ہو اسے حاصل کرتا ہوا دیکھو اور محسوس کرو ہمارے من میں جس طرح کے وچار اٹھتے ہیں جن چیزوں کے اس اپنے دیکھتا ہے یہ ان چیزوں کو پانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے انہیں اپنی طرح اکرشت کرتا ہے دھیان رکھو کوئی بھی سینہ پتی میدان میں یود جیتنے سے پہلے اس یود کو اپنے من میں ہی کئی بار جیت چکا ہوتا ہے اسی پرکار سفلتا حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اس سفلتا کو کئی بار اپنے من میں خطی کرنا ہوتا ہے اس لیے جو بھی بڑھنا یا پانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچ لو من میں پوری وشواس کے ساتھ سوچنا اور محسوس کرنا شروع کر دو دوسرا کتابیں پڑھنا دنیا کے سارے پرشنوں کے اتر کتابوں میں ہی چھپے ہیں کیونکہ کتاب پڑھ کر بھی اپنے پرشنوں کے اتر لوگ پا سکتے ہیں کتابیں پڑھنے سے تم نئی چیزیں بھی سیکھو گے خود کی کمیاں بھی جان پاؤ گے تمہارے من میں پوزیٹیو تھوٹس بھی آئیں گے جیون میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی کتابیں جانوں کا بھندار ہوتی ہیں اس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو فیٹ چومتکاری بدلاف بھی آپ اپنے اندر پاؤ گے کتابیں پڑھ کر آپ دوسرے لوگوں کو بھی بہت گیان دے سکتے ہو تیسرا لکھنا لکھنا اپنے آنترک استطفے سے جڑاف پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جب ہم ہر روز لکھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ہمارا سچا آنترک سوروپ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا من پٹکنا بند کر دیتا ہے اور اس وشے پر کیندت ہونے لگتا ہے جس کے بارے میں ہم لکھنا چاہتے ہیں ہمارے من میں ہر سمیں کئی سارے وچار چلتے رہتے ہیں لیکن لکھنے سے ہمارے من میں وہ وچار پکے ہو جاتے ہیں چوتھا روز دھیان کرنے کی عادت ڈالو دھیان وہ مادیم ہے جو تمہارے ہر طرح کی مانسک سمجھناوں کا سمجھدان کر دیتا ہے جنگی کے زیادہ تر سمجھدان کا کارن لوگ کا عطیت یا بھوشے کی وچارے کو کھوئی رکھنا ہے اور دھیان تمہاری اس سب سے بڑی سمجھدان کر دیتا ہے دھیان تمہاری عطیت اور بھوشے سے کھیت کر ورطمان میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے جسے تم خود کے سچے سوروپ کو محسوس کر پاتے ہو اس کے علاوہ دھیان کرنے سے ہمارا من ستاہی روپ سے بھٹکنا بند کر دیتا ہے من میں وچار کے پرتید کم ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے من میں فالتو کے وچارانہ بند ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کام میں زیادہ دے تک دھیان دے پاتے ہیں جس سے ہم ہماری سفلتہ کی سمبھاونا کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے ساتھی دھیان کرنے سے ہمارا شریر اور من تناب مکت ہو جاتا ہے اور ہم اندر سے آنندت محسوس کرتے ہیں جس نے پرمان سوروپ ہمارے جیون میں خوشیاں رہتی ہیں پانچوہ شکر ادا کرنے کی عادت جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کرو اگر ہم اپنا دھیان کیا نہیں ہے سے ہٹا کر ہمارے پاس کیا ہے اس پر لے آئیں تو ہماری پوری زندگی خوشیاں سے بھر جائے گی کچھ بن جاؤں گی تب خوش رہوں گی بلکہ آج جو تمہارے پاس ہے آج جو اچھی گھٹنائیں تمہارے ساتھ گھر رہی ہیں ان میں خوشیاں ڈھونڈو تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے کھانے کے لیے کھانا ہے پہنے کے لیے کپڑے ہیں ساس لینے کے لیے سوچ ہوا ہے تم اس کے لیے بھی ابھاری رہ سکتے ہو کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ سب بھی نصیب نہیں ہو پاتا ہے اور خوشیاں بھی کبھی بھی کسی بھاری چیز سے نہیں ملتی خوشیاں اس سے نہیں ملتی کہ ہم نے کیا خرید لیا کیا لے لیا کیا بن گئے بلکہ ہمیں خوشیاں تب ملتی ہیں جب ہمیں اندر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جیون میں کچھ گائب ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور جب ہم اس پر دھیان دیتے ہیں اور ابھار وقت کی عادت ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارے جیون میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ایک اور بات ابھار وقت کرنے کی عادت کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو تمہارے زندگی کو سب سے زیادہ سکر آتمک طریقے سے بدل کر رکھ سکتی ہے تھینک یو اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مد بھونا چینل کو سسکرائب بھی کر لینا کامنٹ میں بتانا ویڈیو کیسی لگی تو اب میں آپ کو میروں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ بائی بائی